لولاب ٹھنڈی پورا سور میں لوگوں کے مظاہرے وادی لولاب کپوڑا یوں تو شان دکھائی دے رہا ہے لیکن کل رات کو جو کچھ بھی ہو اس پر لوگوں نے مظاہرے کیے صورتحال کشیدہ لولاب میں دیکھنے کو ملی لیکن جمعوں میں آج رہا سکتے گورنر ستھ پال ملک نے مختلف محکموں کے سران کلوہ ماتا وشت و دیوش رائن بورڈ کے سی او سمن اندیب سنگھ بابا غلام شہباد شاہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جا بات کی اور یہاں جمعوں کشمید میں تعلیم کے میدان کو فراغ دینے پر زور دیا گیا جبکہ ایم لے حضرت بل اور پی ڈی پی لیڈر آسیا نکاش نے ریاستی گورنر ستھ پال سے بھی ملاقات کی ہے اور یہاں گورنر سے انہوں نے اپنے حلقے میں جاری پروڈیکٹو کی عمل آوری اور حلقے میں تعمیر و ترقی کے لیے ان کے سامنے مطالبات بھی رکھے آسیا نکاش کی گورنر سے ملاقات لیکن ریاست کے گورنر کے مشیر خرشید گنائی نے عید ملاد النب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج درگہ حضرت بل اور دستگیر صاحب کے آستان عالیہ کا دورہ بھی کیا اور آیام متبرکہ کے دوران ظاہرین کے لیے ہر قسم کی سولیات میس رکھنے کے لیے افسران پر زور بھی دیا اور ناظرین خبر حادثے کیا رہی ہے سردی زلہ کوپوڑا میں لائن اف کنٹرول کے کیرن سیکٹر میں پولیس کے ساتھ اہلکاروں کی ایک حادثے میں زخمی ہونے کی خبر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں حادثے میں ایک ڈی ایس پی سمیت سات پولیس اہلکار زخمی ہوئے یہ ساتوں کے سات پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر کیرن جارے تھے کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے زخمیوں میں سے کچھ کو سین اگر کے ہسپتال منتقل کیا جانے کی خبریں آئی ہیں اور سین اگر بارہ مولہ شہرہ پر ٹی سی پی کے نزدیک بھی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آنے کی خبر ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ تین خواتین زخمی ہوئے ہیں اور ان زخمیوں کو پٹن ہسپتال میں برتی کرائے گیا ہے پولیس نے اس حادثے پر بھی کیس درج کیا ہے یاد دلانا چاہیں گے کہ پٹن کی علاقے سے آئے روز حادثوں کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن حکام ہیں کہ ان حادثوں کو قابو میں کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دے ہیں یہاں رت بھی آیا تھا لیکن رت کے دور میں بھی حادثوں پر کنٹرول پٹن کے علاقے میں نہیں ہو سکا ہے اور جہاں رت تو چلا گیا لیکن اب حادثوں پر سوال اور زیادہ اٹھنے لگیں لیکن تعلیم کے میدان پر بھی سوال ہیں اور ڈیریکٹر سکول ایجکیشن جین یتو نے بتایا ہے کہ ریاست کے کسی بھی سکول کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ منمانی کرے سین آگر میں ہمارے ساتھی سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سرکار کی طرف سے سرکولر پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے جس کے اطاعت سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو اس کا پابند بنایا گیا ہے اور جو نصاب سرکار نے منتخب کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا اور اسی سرکولر پر سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو عمل کرنے کے واضح اقامات دیے جا چکے ہیں پیرنٹس کی شکایت جو ہے اس کے لیے بازیب تطور ہر سکول پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اپنا ایک پی آر او ڈیسک قائم کرے گا جہاں ہر دن جو ہے ایویلیبلٹی رہے گی ایک آفسر کی جو گریویٹس کو سنے گا پیرنٹس کی یہ بھی شکایت ہی کہ ہمیں جو ہے ایک مہینے میں جو ہے بار بار جا کر کے گزارش کرنے پڑتی ہے ہماری گریویٹس ہے ہمیں سنو لیکن پرائیویٹ سکول کی طرف سے کوئی خاتر خوا جواب اس کا نہیں آتا ہے اور ان کو جو ہے کھا مکھا پہ در کی ڈوکرے کھانے پڑتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی شکایت آئی جس کا باقیدہ ہم نے نوٹس لیا اور میں پیرنٹس کو اپیل کرتا ہوں جہاں بھی کہیں ان کو کوئی ایسی کوئی گریویٹس لگتی ہے اور جہاں جہاں جو ہے کہیں بھی ہمیں لگا گیا کہ کوئی پیرنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ڈوک آگنیزنس لے گی ڈریکٹسکول ایڈکیشن بات میڈیا سے کر رہے تھے سرکیولر جاری ہے کسی کو خلافر ذکرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی یاد دلانا چاہیں گے پچھلے دنوں سرکیولر یہ بھی کیا گیا تھا کہ پرائیویٹسکول کتابوں کی جو منمانیاں کر رہے ہیں وہ نہیں کی جائیں گی لیکن کلگام سے خبر یہی کہ پرائیویٹسکولوں کی کلگام میں منمانیاں برابر جاری ہیں اور پرائیویٹسکولوں میں ہی کتابوں کے تک جو سٹال ہیں وہ آج بھی دیکھے جارے ہیں آج بھی والدین کو مجبور کیا جارہا ہے کہ وہاں سے ہی کتابیں لی جائیں اور اس پر ابھی تک سرکار کوئی قدگن لگانے میں کامیاب نہیں ہو چکی ہے سرکار کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کلگام کے علاقے سے میں ہو رہی ہے اور اس کے بازابتہ طور پر شواہد بھی ملے ہیں لیکن بانہال میں ایف ایم پی ڈبلیو ہیلت ورکرس نے آج ریاستی گورنر کے مشیر سے اپنے مطالبات کی منظوری کو لے کر مطالب ملاقات کی اور ان ورکرس نے بتایا کہ پچھلے چھ ماہ سے وہ تنخواہوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کی روز مرا کی زندگی مشکل بن چکی ہے اور یہاں گورنر کے مشیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے معاملے میں ذاتی مداخلت کی جائے یہ ایک پہلو ریاست کا اور اس ریاست میں ملازمین کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو پانچ چھ سات آٹھ اور کبھی کبھی ایک سال کی تنخواہ سے محروم رہتا ہے اور پھر انہیں تنخواہوں کے لیے سرکوی پیانا پڑتا ہے وعدے کیے جاتے ہیں وعدے سرکاری سطح پر عملائے نہیں جاتے ہیں ایس پی اوز کا بھی کچھ احسا ہی معاملہ ہے اور ایس پی اوز کے ساتھ پولس اہلکار بھی اپنے کچھ مطالبات کو لے کر سرکار کے سامنے کئی بار گزارشات تو رکھ چکے ہیں لیکن جمہو کشمیر پولس کے اہلکار بھی کئی معاملات کو لے کر سرکار سے نالان دکھائی دیتے ہیں تاہم سین اگر جمہو کامی شہرہ میں لور منڈا کے دکانداروں نے آج اپنے مطالبات کو لے کر ٹرافک کے لیے شہرہ کو بند بھی کیا اہد جا جی مظاہرے کیے اور تقریباً دو سو کے قریب دکانداروں نے بتایا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے وہ نقصانات سے دو چار ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے ریاست کے گاؤڈر سے ملاقات بھی کی اور ان کے سامنے مطالبات بھی رکھے ان دکانداروں نے بتایا کہ نئی سڑک کی تعمیر کی وجہ سے وہ کاروبار سے محروم ہوئے ہیں اور ان کے مال پر لگاتار جی ایس ٹی تو انہیں دینا پورتا ہے تاہم ریاستی سرکار نے انہیں کہا تھا کہ ان کی باز آبادکاری عمل میں لائی جائے گی لیکن ریاستی سرکار تب کی ریاستی سرکار کی باز آبادکاری کا وعدہ ابھی تک عمل آیا نہیں گیا ہے یہ لور منڈا کے دکانداروں کی ریاستی گاؤنر کے مشیر سے ملاقات اور اس کے بعد مظاہرے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ قاضی گن کے مضافات میں واقعہ کھوا ملک آباد اور گجر پتی کے لوگوں نے پینے کی عدم دستیابی کو لے کر آج مظاہرے کیے اور ان مظاہروں کو لے کر یہاں بتایا کہ لوگ ندی نالو سے پانی حاصل کر کے کھانا پکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ پی ایچی محکمے کے عالی عہدداروں سے کئی بار ملے ہیں ان کے سامنے درخواستیں رکھیں مطالبات رکھیں لیکن پی ایچی کے حکام اور پی ایچی کے عہددار سارے معاملات کو لے کر کبھی بھی سیریس دکھائی نہیں دیئے ہیں